ناظرین ہم آج کی اس ویڈیو میں غوثِ عظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ اور ایک جنزادی کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا ناظرین منقول ہے کہ جناب غوثِ عظم رحمت اللہ نے ایک مرتبہ چالیس دن کا چلا کاٹا اور یہ ارادہ کیا کہ روزہ افطار کرنے کے وقت پانی کے سوا دنیا کے کھانے پینے کی کوئی چیز استعمال نہیں کریں گے یہاں تک کہ اللہ تعالی آسمان سے کھانا اتارے چلا پورا کرنے سے دو روز قبل آپ کے حجرے کی چھت پٹی اور اس سے ایک شخص داخل ہوا جس کے دائنے ہاتھ میں ایک سونے کا برتن جس کی زنجیر بھی سونے کی تھی اور بائیں ہاتھ میں چاندی کا برتن اس کی زنجیر بھی چاندی کی تھی یہ دونوں برتن پھلوں سے بھرے ہوئے تھے اس نے دونوں برتن سیدنا غوث عظم کے سامنے رکھ دئیے آپ نے فرمایا یہ برتن کیسے ہیں اس نے کہا یہ دونوں برتن عالم بالا سے لایا ہوں تاکہ آپ اس میں سے کچھ کھا لیں آپ نے فرمایا ان کو اٹھا کر لے جاؤ کیونکہ ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا حرام فرما دیا ہے وہ شخص یہ کلام سنتے ہی بھاگ گیا روزہ افطار کے وقت آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوا جس کے ہاتھ میں کھانے کا بھرا ہوا برتن تھا اس نے کہا کہ اے غوث عظم رحمت اللہ اللہ تعالی کی طرف سے آپ کے لیے زیافت ہے آپ نے اس میں سے خود بھی کھایا اور درویشوں کو بھی کھانا کھلایا اور اللہ تعالی کا شکر ادا کیا ناظرین یہ واقعہ تفریح الخاطر صفحہ نمبر نوے سے آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے ناظرین اکرام شیخ یعیہ بن ابی نصر البغدادی رحمت اللہ سے منقول ہے کہ میں نے اپنے والد سے سنا وہ کہتے تھے کہ میں نے عملیات کے ذریعے ایک دفعہ جنات کو بلایا تو انہوں نے آنے میں دیر لگا دی جب وہ آئے تو مجھ سے کہنے لگے کہ جب سیدنا غوث عظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ وعظ فرما رہے ہوں اس وقت ہمیں نہ بلایا کرو میں نے وجہ دریافت کی تو کہنے لگے ہم ان کی مجلس میں حاضر ہوا کرتے ہیں میں نے کہا کہ تم بھی وہاں جاتے ہو کہنے لگے کہ انسانوں سے زیادہ ہم جنات کا حجوم ہوتا ہے اور ہم ایسے بہت سے گروہوں ہیں جنہوں نے آپ کے دستے اقدس پر اسلام لائے اس واقعے سے علم ہوا کہ سیدنا غوث عظم رحمت اللہ کی تبلیغ اور نصیت صرف انسانوں تک محدود نہیں بلکہ ان میں جنات بھی شامل ہیں لہٰذا کسرت سے غیر مسلم جنات آپ کے دستے اقدس پر اسلام لائے اور آپ کی برکت سے جو ایمان لائے وہ بلندیوں تک جا پہنچے ناظرین شیخ ابو سعید عبداللہ بن احمد البغدادی ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ میری بیٹی جس کا نام فاطمہ تھا ہمارے گھر کی چھت پر چڑی جس کو کوئی اٹھا کر لے گیا اس کی عمر بارہ سال تھی اور غیر شادی شدہ تھی میں حضرت شیخ معیل دین سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس بات کا ذکر آپ سے کیا اور آپ نے فرمایا کہ آج کی رات تم کرخط کے جنگل کی طرف جاؤ پانچویں ٹیلے کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ زمین پر اپنے گرد ایک دائرہ کھینچو اور دائرہ کھیچتے وقت بسم اللہ پڑنا پھر جب تھوڑی رات گزر جائے گی تو تمہارے پاس جنوں کا گروہ آئے گا جن کی صورتیں بالکل مختلف ہوں گی تم ان سے مت درنا اور جب صبح ہو جائے تو اس وقت ان کا بادشاہ ایک لشکر سمید آئے گا تم سے تمہارا مطلب پوچھے گا تم کہنا کہ مجھ کو سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ نے آپ کی طرف بھیجا ہے اور اس سے اپنی لڑکی کا حال بیان کرنا تب میں گیا فرماتے ہیں جو کچھ آپ نے حکم دیا تھا بلکل ٹھیک اسی طرح ہوا تھا اور کافی ڈراؤنی شکل والے جن اور جن ذاتیاں آپ کے پاس آئیں لیکن کیا مجال کے اس دائرے کے قریب آئیں جس میں میں تھا اور رات بھر گرو در گرو آتے رہے پھر ان کا بادشاہ گھوڑے پر سوار ہو کر آیا اور دائرے کے قریب آ کر پوچھا کہ اے شخص بتاؤ تمہاری حاجت کیا ہے میں نے کہا مجھ کو سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ نے بھیجا ہے تو وہ گھوڑے پر سے اترا اور زمین پر بوسا دیا اور دائرے سے باہر بیٹھ گیا میرا حال دریافت کیا میں نے اپنی بیٹی کے گم ہونے کا سارا واقعہ بیان کر دیا اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ کام کس نے کیا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد ایک جن کو پکڑ کر لے آئے جس کے ساتھ وہی لڑکی تھی اور بتایا گیا کہ یہ چین کا جن ہے اس سے دریافت کیا گیا کہ تجھ کو کس چیز نے آمادہ کیا کہ تم کتب کی رکت کے نیچے چوری کرو اس نے کہا کہ یہ جن ذادی ہے یہ انسان نہیں میں نے اس کو دیکھا اور اس سے محبت کر بیٹھا بادشاہ نے حکم دیا کہ اس جن کی گردن اڑا دی جائے اور بچی ان کے حوالے کر دی جائے یہ کہنا تھا کہ اس جن کو مار دیا گیا اور میری بیٹی میرے حوالے کر دی گئی میں نے اس سے کہا کہ آج رات جیسا معاملہ پہلے کبھی نہیں دیکھا اور تم شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ کی اس قدر تابداری کرتے ہو اس نے کہا بے شک وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہمارے جنوں کو دیکھتے ہیں حالانکہ دور کے رہنے والے ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں اپنے مکانوں کی طرف آپ کی حیبت سے بھاگ جاتے ہیں اور اللہ تعالی جب کسی کو کتب فرما دیتا ہے کسی کو عالی درجہ عطا کر دیتا ہے اس کو جنوں انس پر بھی غلبہ عطا کر دیتا ہے ناظرین سیدنا غوث عظم رحمت اللہ کے مراتب میں سے ایک واقعہ غوث سکلین کا یہ بھی ہے کہ انسانوں کے بھی پیر ہوتے ہیں اور جنات کے بھی پیر ہوتے ہیں اور میں ان سب پیروں کا پیر ہوں سبحان اللہ ناظرین یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی قدرت چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ